موسیقی عظیم شخصیتیں ہر روز پیدا نہیں ہوتی ہیں مددوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں ان عظیم شخصیت میں ایک عظیم شخص کا نام ڈاکٹر سر محمد اللہ اقبال شاہر مشیق ڈاکٹر سر محمد اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیچو صدی کے نہایتی کامیاب شاہر مغربی تحزیب کے لئے ایک چیلنج اسلامی فکر والی مصنف فلسفی دانہ عقیم اور عظیم دانشورت سے اللہ اقبال کے افکار و اقالات میں عالی عرفہ قدر ہیں انہیں نے سوڑی ہوئی اور معیوز ملدت کو اپنے اشار کے ذریعے بیدار کیا ہے اور نوجوانوں میں جوش اور خروش اور اومن گھرنے کی کوشش کی ہے امامت اور قیادت کے فلسفے بتائے ہیں آپ نے فرمایا کہ سبق پھر پڑھا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا جس سے کام دنیا کی امامت کا اگر ہم دنیا میں پھر سے امام بننا چاہتے ہیں قیاد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سچا ہو نہ ہوگا ہمیں صداقت کو اپنا نہ ہوگا ہمیں عدالت یعنی انصاف اپنا نہ ہوگا انصاف کے لمدار بننا ہوگا اور شجاعت ہمارے اندر آئے گی ہم اگر سچے ہوں گے اور انصاف والے ہوں گے اور ہمیں بہادری ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں امامت دیں گے آپ نے بتایا کہ امت جو زبال پذیر ہے اور زلدر کی گہرائی میں گر چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے جو ہے ایکٹیو رشتہ جو ہے ایک رشتہ کو ختم گر دیا ہے اور قرآن سل کی دوری ہو گئی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پہلے کے لوگ معزز تھے اللہ کے نگاہ میں عزیز تھے اس لئے وہ مسلمان تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سے جوڑے وقتے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس لئے ہم ذریعے خار ہو گئے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تلاوت کرتے ہیں اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ غور فکر کرتے ہیں نہ اس کی دعوت دوسرے پہنچاتے ہیں نہ اس کے مطابق دنیا کے نظام سلانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہم خار ہو گئے تو آپ نے اس کی اس کا لائے یہ بتایا کہ قرآن میں ہو گوتازن اے مرد مسلمان قرآن میں ہو گوتازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطاوجی طرح کردار ہے اللہم اقبال رحمت اللہ اللہ جو ہے اس بات کے کوشش کرتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ کائنات میں آپ آپ اور نفس میں اپنے میں اور کائنات میں غور فکر کیا جائے چیزوں کو دیکھا جائے سمجھا جائے اور ریسرچ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کھول آنک کھول آنک زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنک زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اگرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ سونے سے لیٹ کھٹنے سے موبائل میں اغر کرنے سے کائنات کی چیزوں کو نہیں دے سکتے اور اور فکر نہیں کر سکتے اس کے لئے میں سویر اٹھنا ہوگا اور مشرق سے سورج جب اگرہ ہے اس نظارے کو دیکھنا ہوگا یعنی ہمیں ارلی ریسر ہونا ہوگا اللہ محبال نے نوجوانوں کو باہیا بننے کی تلقین کیے آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج بے ہائی اور بے شرمی گروش پر ہے بازار میں چلے جائیے حجے کا چلے جائیے حجے کا بے ہائی ہے شرم ہیا ختم تجلا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا اور آپ نے یہ تلقین کی کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تلی رہے بے داق وہ نوجوان لڑکا ہو جو لڑکی ہو اگر اس کی جوانی بے داق ہے تو اس دور کا ولیاللہ ہے اللہ کا قریب بندہ بندی ہے اس جوانی کو بے ہائی سے بچانا ہے اس جوانی میں کوئی داق نہیں لگے اس سے پوشش کرنی ہے تم اللہ اللہ اقبال کی شرف یاد رکھئے یہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تلی رہے بے داق انہیں جوانوں سے بڑی مبت سیں اور کی خواہش سیں کہ جوان خوب مہد کریں خوب مہد پڑیں اور آگے پڑھیں اور امام بنیں اور ان کے اندر اقاب اور شاہین جیسے صفت پیدا ہو فرمایا آپ نے اقابی روح جب بے دار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور یہ جگہ فرمایا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمانوں بھی ہیں اس طرح سے اللہ اقبال کی بے شمار اشار ظاہرے کے چند منٹوں میں آپ کے عظیم کلمات اور کئی کتابوں پر جو مشتمل اشار ہیں اور ان کی زندگی ہے اس کو کیسے بہن کہہ سکتا ہے اللہ اقبال کے اشار کو پڑھنے کا ضرورت ہے یاد کرنے کا ضرورت ہے اور فکر کا ضرورت ہے بچے اللہ اقبال کے اشار کو گنگنائیں اگر آپ کو گنگنانے اور گانے کی مخواہش ہے تو اللہ اقبال کی نظمہ کو اللہ اقبال کے اشار کو اللہ اقبال کے غزغزلوں کو یاد کریجئے وہ گنائی ہے آپ بھی زندگی میں چنجنگ آگئے آپ بہضر بنیں گے آپ انقلابی بنیں گے آپ امام بنیں گے اکثر اشار اللہ اقبال کے قرآن کی تشریح ہیں بعض اشار اللہ اقبال کے قرآن کے تشریح ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کے اشار بڑی قیمتی اور بڑی میاری ہیں وقت جوئے کم ہے اس خواہش کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پریاں ہو جا خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا اور یہ ایک اللہ اقبال نے اپنے بیٹے جعویدوں کہا جعوید نامہ میں کہ دیارش میں اپنا مقام پیدا کر دیارش میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور یہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر وافر و دعوان امدر اللہ علیہ وسلم